ہریانہ کے پانیپس شہر میں ایک سرفیرا عاشق بہت خوفناک کارنامہ کرنے چلا تھا اس کا انجام کسی کے موت ہو سکتی تھی لیکن گنیمت رہی کہ لوگوں نے اسے دب پوچھ لیا سرفیرا اکتر پدیشت سے پانیپس ایسڈ لے کر پہنچا یہاں اس نے کمپنی سے کام کر کے لوٹ رہی لڑکی اور اس کی ماں کا راستہ روکا اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا لڑکی کی ماں نے مروت کیا تا اس نے دھکم کی شروع کر دی وہ ایسی لڑکی پر فیکنے کی تیاری میں تھا لیکن یہ دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے گھڑکی کو پکڑ لیا اس کے ہاتھ سے ایسے بچھین لیا لوگوں نے اس کی جم تردنائی کی اسی بیچ سوچنا ڈائل 112 پر دی گئی سوچنا ملتا ہی ڈائل 112 ترن موقع پر مہنچی پولیس نے آروپی کو اپنے ہراسات ملنے لیا اور اس تھانی پولیس کو سوچت کیا سوچنا ملنے پر کشن پورا چوکی پولیس گھڑنا شہر کے سب سے ویست محلے شیونگر کی ہے شیونگر میں ایک کمپنی میں محلہ اپنے بیس سال کے بیٹی کے ساتھ کام کرتی ہے شنیواز شام قریب ساڑھے چھے بجے وہ دونوں گھر لوٹ رہے تھیں جب وہ اپنی گھلی کے قریب پہنچی تھے ان کا دو لڑکوں نے اچانک راستہ روک لیا ان میں سے ایک یوگک نے سیپر ٹوپی پہنی تھی اور موپر مارکسک لگا رکھا تھا مکیاروپی یوگیش جو سیتا پوری اتر پدیش کر رہنے والا ہے اس نے کسی بھی طرح کا پردہ نہیں کیا ہوا تھا دونوں نے ہی ماں اور بیٹی کی آنے کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے یوگیش نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا ماں بیٹی دونوں ہی اس کا بھی روت کیا یوگیش نے محلہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند اور پیار کرتا ہوں اسے میرے حوالے کر دو یہ میرے ساتھ رہے گی اگر تم نے اس سے میرے حوالے نہیں کیا تو میں اس پر ایسیڈ فینک دوں گا اس سے بھائیوں کو مربع بھی دوں گا یہ سننے بعد محلہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے اس کے آگے رڑ گئی صرف یوگیش نے ہم نے دوست سے ایسیڈ مانگتے ہو اشارہ کیا تو موقع پر لوگ ریپیر جڑ گئی پھر کو دیکھ کر یوگیش کا دوست ایسیڈ ساتھ لے کر موقع پر پر برار ہو گیا پکی ہوگیش کو لوگوں نے پکڑ لیا لڑکی کو یوپی کے کانپور سے برامت کیا گیا تھا پولیس کوستاج میں پیڑتا نے پکڑایا تھا کہ اسے یوگیش بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کے بعد سے لڑکی کا یوگیش کے ساتھ سمپر ختم ہو گیا تھا مگر صرف پھر انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ بچھلے ڈیڑھ سالوں سے ایک بار پانی بتا کر پیڑتا کے پریوار کو لڑکی برے ایسیڈ فینک نے اس کے بھائیوں کو مروانے سمیت پیڑتا کو بھی مارنے تک ہی دھمکیاں دے رہا تھا اور بھی ایسیڈ اٹیک کے ہی منصوبے سے شنیوار شام کو لڑکی کے سامنے آیا تھا